موسیقی 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 تو جمہوں میں سینا تیار اب آتنک بات پر ہوگا بار پر بار یہاں جمہوں کا اسمیر میں بڑھتے آتنکی حملوں کے بعد بھارت سرکار اور سینا نے بھی آتنکیوں کے سفائے کے لیے کمر کس لی ہے اسے لے کر دلی میں سرکشہ ماملوں کی سمیتی سی سی ایس کی اہم بیٹھا کوئی جس میں پردھان منتری نریند موڈی گریہ منتری امیسا رکشہ منتری راجنا سنگھ بیٹھ منتری نرملا سیتہ رمان اور سینا کے سینئر ادھکاری موجود رہے اس دوران آتنک باتیوں پر بڑا پرہار کرنے کی تیاری پر چرچہ ہوئی تو دوسری طرف رکشہ منتری راجنا سنگھ نے بھی سینا کو کھولی چیو دے دی ہے اس سب کے بیچ آتنکیوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے جمہوں میں سینا کا سب سے بڑا سرچ آپریشن بھی لگاتار جاری ہوا ہے ہم اس پدھے پر چرچہ کریں گے لیکن اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہماری یہ خاص ریپورٹ آتنک سے آخری فائل پھر ہوگی سرجیکل سرائل جیہاں جمہوں کشمیر میں آتنک کا کھونی کھیل رکنے کا نام نہیں لی رہا ہے بیٹے کئی دشک سے شانت رہے جمہوں ریزن میں آتنک پھر سے سر اٹھا رہا ہے اور یہ علاقہ بیٹے کچھ گنوں سے لگاتار آتنکیوں کے نشانے پر ہیں آٹ جولائی کو کٹوا میں آتنکی حملے میں پانچ جوانوں کی شہادت کے بعد پندرہ جولائی کو ڈوڈا میں آتنکیوں اور سینہ کی مطویر میں بھی سینہ کے ایک کیپٹن اور پولیس کرنے سمیت پانچ جوان شہید ہو گئے جمہوں میں آتنکیوں نے پچھلے اٹھتر دنوں میں گیارہ حملے کیے جس میں بارہ جوانوں کو اپنی جان گوانی پڑی جمہوں میں کیول تیس دنوں کے بیتر ساتھ بڑے آتنکی حملے ہوئے وہی پچھلے 32 مہینوں میں سینہ کے 48 جوان شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ان آتنکی حملوں میں تیس سامناظریکوں کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اُدھر کٹ ہوا اور ڈوڈا میں ہوئے آتنکی حملے میں جوانوں کی شہادت کے بعد ایک بار پھر دیش میں آکروش ہے اور آتنکیوں اور ان کے آقا پاکستان سے بدلہ لینے کی مانگ زور پکڑنے لگی ہے جمہو کسویر میں آتنک کا آخری دور جو جس پرکار سے دکھائی پڑ رہا ہے وہ بھی کسی بڑی گھٹنا کے انتجار میں ہے جو جباوی کاروائی بھارت کرے اور وہ آخری جس پرکار کا روپ دکھانے کی کوسس کر رہے ہیں اس کو کچل دیا جائے نیست نابود کر دیا جائے باقی دیش میں اس پرکار کی گھٹنایں کہیں دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں دوسری طرف ڈوڑا اور کٹوہ میں آتنکی حملے میں جوانوں کی شہدت کے بعد ویپکش کینڈر سرکار پر حملہ ور ہے راہو گاندی نے اس کے لیے سیدھے طور پر کینڈر سرکار کی غلط نیتیوں کو زمدار ٹھیرایا ہے ادھر نیشنل کانفرنس نیتا عمر عبداللہ اور پی ڈی پی پرموک محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ بی جی پی کا دعویٰ تھا کہ انوچید تین سو ستر کے ساتھ آتنکباد جڑا ہوا ہے اور انوچید تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد آتنکبادی گھٹنائیں ختم ہو جائیں گے لیکن انوچید تین سو ستر ہٹنے سے بھی آتنکی گھٹناؤں پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ ان میں بڑو اتری ہوئی ہے کہ آپ روز سن رہے نا کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں روز آتنکباد کی گھتوی دینہ چل رہی ہیں ان کو ویدیش نیتی ان کی فیل ہے پاکستان کو سہیت رہنے کے لیے ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے جب تک CIA پر دباؤ نہیں ڈالیں گے تب تک یہ گھتوی دینہ کب نہیں ہوں گے بہرحال بھارتی سینہ نے بھی آتنکیوں کے جڑ سے صفائی کے لیے جمہوریجن میں اب تک کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا ہے اسلاکی میں چپے چوبیس آتنکیوں کو تلاش کر ان کا انتکرنی کے لیے بھارتی سینہ اور جمہور کشمیر پولیس کے سات ہزار جوانوں کو لگائے گیا ہے جن کے پاس آٹھ ڈرون ہیلیکاپٹرز اور چالیس خوجی کتے بھی ہیں جوانوں میں زیادہ تر راشتری رائیفل اور پولیس کے سپیشل کمانڈوں سے انہیں ڈوڑا اور کٹوہ جیلوں کی پیر پنجال شرینی کی جنگلوں میں اتارا گیا ہے اسے سلسلے میں شہادت کی انتکام میں جھٹی بھارتی سینہ نے کپوڑا کے کیرن علاقی میں انکاؤنٹر میں دو آتنکیوں کو مار گرائے ہیں ادھر ڈوڑا میں بھی دو جگہوں پر انکاؤنٹر جاری ہے مین شکلہ سوراج ایکسپریس بھوپال تو اس مدعے پر چرچہ کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے خاص مرموان ہے رسمی سوسری جی ہے بی جے پی نے تری بھوپال سے ہے سنتوز پریہار کانگریس وقتہ بھوپال سے ہی ہے فاروخ انقلابی پی ڈی پی نیتہ سینگر سے ہے ریٹائر کرنل سیلین سینگ دلی سے ہے اور ریٹائر کرنل سنجا سینطومر جی ہمارے ساتھ بھوپال سے ہی ہے آپ سب ہی کامائش خاص کاریکہ میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے راجلیت کی بات کریں تو پہلے پکش بپکش کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ دو دو نیسے سگ ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے رسمی جی ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو رسمی جی کچھ دنوں پہلے ہی آپ کو بھی دھیان ہوگا زیادہ دن نہیں ہوا ہے چھے آٹھ مہینے پہلے ہی آپ کے گریب انتری مسائل جی نے کہا تھا کہ اب قسمیر لگ بھگ سانت ہو گیا ہے اور اب وہاں سے سینہ ہٹانے کی بات بھی کہی تھی اور قسمیر تو ٹھیک ہے جمہو جو 1990 کے دسک میں بھی وہاں قسمیر سے جو سرارتھی آتے تھے جو وہاں سے بھگائے جاتے تھے وہ جمہو میں رہتے تھے اور وہاں ان کو ٹھکانا تھا سانتی تھی لیکن اب وہی جمہو جو 1990 میں بھی سانت رہا ہے وہاں بھی آتنکوات کی اس طرح سے گھٹنائے بڑھنے لگی ہے بپکش یہ کہہ رہا ہے چاہے عمر عبداللہ ہو چاہے میڈم ہو وہ یہ کہی رہی ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد آپ نے کہا تھا سرکار کا دعویٰ تھا کہ سانتی ہو جائے گی لیکن سانتی تو نہیں جہاں آسانتی نہیں تھی وہاں بھی آسانتی ہو گئی رسمی جی دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بلکل سانتی ہے اب یہ تو کانگریسیوں کو ایک مدہ چاہیے آپ چاہا رہے ہیں یہ آتنکوات کہاں سے آرہا آتنکوات پاکستان سے آرہا آپ سویم اس چیچ کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں صحیح جوان کو سردھانجلی دینا چاہوں گی اور ایک ناری ہونے کے کارن اس کی پتنی بہن ماں کو یا آشواسن دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے آپ نے پلواما کی بھی گھٹنا دیکھئے اس کے بعد آپ نے اُری گھٹنا بھی دیکھئے بھارتی جنتا پارٹی بولنے پر نہیں کرنے پر وشواس کرتا ہے آپ اس چیچ کو بلکل دھیان بکھئے آگے آنے والا سمیں آپ کو یہ دکھائے گا کہ ہمارے آدھینی پردھان منتری جی اس کا کیسا جواب دیں گے اس کا مو توڑ جواب ملے گا کیونکہ جو ہمارے پرہری دیش کے جوانوں پر اٹیک کر رہے ہیں وہ بہت نندنی ہے اور یہ کائرتہ ہے پیٹ کے پیچھے وار کرنا بلکل نندنی ہے اور کائرتہ ہے رسمی جی بات یہاں جمہو کی ہو رہی ہے چونکہ کس میر میں ٹھیک ہے گئی ہے لیکن اب جمہو کو ٹارگیٹ کا لیے اس کا ایک بہت بڑا کارڑ یہ ہے کہ آج سے تین سے چار سال پہلے جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے تین چار سال پہلے جو سرکشہ کے جوان وہاں ہمارے لگے تھے ان کو چین بارڈر پر بھیج دیا گیا اور ایسی اسطحیتی میں وہاں پھر سے اس طرح کی گھٹنائیں ہونے لگی بلکل بلکل گھٹنا ہو رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ خود سمجھ رہے ہیں یہ جو آتنکوادی وچار دھارا کے ہمارے کانگریس کے نیتا بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو آپ اتحاس سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں یہ پرانے سمجھ سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ آج اگر یہ جو پاکستان بنا ہے وہ کس کے کارنٹ بنا ہے یہ جو ہمارے دیش کے پور پردان منتری ہیں جنہوں نے آج اکھنڈ بھارت ہونے نہیں دیا ہمارے دیش کو اور اس کو بٹوارہ کروایا اس کو پاکستان بنا اس کے کارن جو آج یہ گھٹنا ہو رہی ہے اور بلکل بھی یہ ساری پلاننگ کری گئی ہے اور یہ پاکستان کے دوارہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور اس کا جواب ان کو جرور ملے گا اور بہت جلدی ملے گا پاکستان کی دوارہ پلاننگ کی جا رہی ہے تو اس کو بھی تو پاکستان کی پلاننگ کو بھی تو سمات کرنا ہمارا ہی کام ہے بلکل ہمارا کام ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ سٹیپ وائس سٹیپ جو ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں وہ آگے بڑھی رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنبانوے میں ہمارے جو پردان منتری موڈی جی جو درگا چوک میں جھنڈا فیرانے گئے تھے اور ان کو اتنا زیادہ ان کا ویروت کیا گیا تھا اس دن انہوں نے قسم کھائی تھی کہ نہیں اب میں اس دن ہی آؤں گا جس دن دھارہ 370 ہٹا دوں گا تو وہ آپ نے پرانے سمجھ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پتر پروس کہے جانے والے سیامہ پرساد مکر جی انہوں نے وہاں بلیدان دیا کیونکہ ان کو بلکل منجور نہیں تھا کہ ایک دیش میں دو جھنڈے لگائے جائے کیونکہ ہمارے ہاں تو بولتے بھی ہیں جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہے تو جمہو کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا تھا اور ہمیشہ ہمارا رہے گا اور بہت جلدی آپ کو اس گھٹنا کی پوری جانکاری مل جائے گی جو انہوں نے یہ گھٹنا نندنی کیے اس کا آپ سبھی پورا دیش اس کا پرینام دیکھے گا بلکل نسمی جی جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہمارا رہے گا لیکن وہاں کے ناغریب سرکشت رہیں گے تب تو رہے گا ناغریب بھی تو سرکشت ہونے چاہیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس مرکتہ سنتوز پریار ہے پر یہاں جی رہول گاندھی جی کہتے ہیں کہ پلاننگ کی کمی ہے پلاننگ پھیل ہے کہ ان سرکار کی کہاں لگ رہا کونسی پلاننگ پھیل ہو گئی دیکھیں ترپاڑی پلاننگ پھیل ہے نا جب ہی تو ہمارے سہید جوان سہید ہو گئے وہاں کی سینہ جو چین بارٹر پیش دی گئی اور آج آتنگ بات کی جو سمسیا ہے اس کے بارے میں جہاں کبھی نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے تو کتنی گھور کہیں نہ کہیں تو کمی ہوگی نا کہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد ابھی اتنی زیادہ ہمت ہوئی آتنگ باتی ہوگی تو اس میں کاروائی کرنا چاہیے آتنگ کے خلاف کاروائی ایک دام موہ توڑ جواب دینا چاہیے اب یہ کین لگی کی تا پاکستان میں دو ٹکڑے کرانے والے کانگریس کی اندرائی جی تھی دو ٹکڑے کرے تھے کیونے یہ ایوینٹ سے اور جھوٹ باتانے سے کچھ نہیں ہوگا پورے دیش کی سرکچہ کا معاملہ ہمارے جوان سہید ہوگا ہے وہاں کے ناغریوں کو سرکچہ نہیں مل رہی ہے ساری جمعہ داری سرکار کیے ہماری جو کہیں نہ کہیں جو چوک ہے نا جب ہی تو ہو رہا ہے کوں ہو رہا ہے بات بتانے کی نہیں ہے یہ کرنے والی بات ہے چھپن انڈ کے سینہ بھولانے تھوڑی کچھ ہوگا چھپن انڈ کے سینہ بھلانے دکھنا چاہیے جنتا کو دکھنا چاہیے سرکچہ کے دکھنا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی کیول دکھاوا کرتی کیول جھوٹ بولتی ہے اور صبح سام تک جو لوگوں کو برگلاتی ہے بلکل دکھاوا نہیں کرتی ہے وہ آپ کو ستر ورسوں سے کانگریس نے کیا کیا آپ بتائیے ستر ورسوں سے کانگریس نے کیا کیا آپ کے پورو بہترے پڑھنے جوادنا تیروں نے ان کو جب مو کاسی کا ملے کرنے دیا تھا وہ نے رہی کرتا ہے آج آپ بتائیے اکھنڈ بارت پر دونے روکا انہیں بہتران کے باتے کر آئے انہیں آتر بارت کو سکرکچڑ دیا سب سے زیادہ روگیسیوں کا ہاتھ ہے رسپی جی آپ کے پاس آ جائے گی رسپی جی آپ کے پاس پھر سے آ جائے گی رسپی جی سنتوزی سنتوزی بندو پہ آئیے رسپی جی سنتوزی سنتوزی بندو پہ آئیے دیکھیں یہ یہ اس طرح کے الجام لگانا ہم بات کر رہے ہیں یہاں دھارہ تین سو ستر اور جمعوں میں جو آتنگ بات بڑھ رہا ہے اس کی اس کی بات کی جائے تو بہتر ہے سنتوزی آپ راحل گاندھی نے کہا کہ پلاننگ ان کی فیل ہے کس طرح کی پلاننگ فیل ہے ہم یہ آپ سے جانا چاہ رہے ہیں تقنیکی روپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کون سی پلاننگ فیل ہے ترپاٹھی جی اتنی بڑی چوک ہو گئی تو کہیں نہ کہیں کچھ پھیل ہو رہے نا جب ہی تو ہوا نا وہاں کی سنتوزی بندو پہ آب آپ ہی نے بتایا بھی یہ سنتوزی بندو پہ بھیج دی گئی اور جہاں تک جو وہاں کی سرکچہ لوگ کی سرکچہ کا ماملہ ہے آپ نے تین سو ستر اٹانے کے بعد سب کچھ سامان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جہاں نہیں ہونا تو وہاں ہونے لگا کیا ہے کہیں نہ کہیں کیا ہے جو باتیں کر رہے ہیں اور جو سرکچہ کی آپ جو سرکچہ کی بات کر رہا ہو سرکچہ کے اندر ہرا سب کو سرکچہ ملنا چاہیے جو ترپاٹھی جی چوک ہے نا کیا چوک دیکھتو رہے چوک ہمارے جوان سائید ہو گئے سنجے بھیلیج گارڈ تھے پچیس جار پہلے لگائے گئے تھے بلیج گارڈ بھی آپی کے سمیں ہٹا دیے گئے تھے ہمارے صاحب سنجے سینطور جی ہیں رکھا بھی سے سگے ہیں کرنل رہے ہیں طور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچانک اس طرح سے جمعوں میں قسمیر نہیں جمعوں میں اس طرح سے کی گھٹنائیں ہونے لگیں کیا یہ ایک پری پلاننگ ہے ان کی آتنکوادیوں کی یا پاکستان کی کوئی یوجنہ ہے کہ جہاں پہلے اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی تھی قسمیر میں وہاں چونکہ فورس وہاں کافی موجود ہے یا آنے بہت سا کارن ہے وہاں یہ کم ہو گئی کم ہو گئی ایک طرح سے نا کے برابر ہو گئی لیکن جہاں سانتی تھی جب انہی سو نبے میں وہاں سے بھگائے گئے تھے ہندوں کو کسمری پنڈیتوں کو بھگائے گیا تھا تو زیادہ تر جمہوں میں آکے سرن لیے تھے اور بقائد جمہوں میں وہ کسمر سے بھگائے گئے جو کسمری پنڈیتیں ان کی کالونی بس گئی یا وہ سانتی تھی اب وہاں ہی یہ ہونے لگا اور عام آدمیوں کو بھی اس کے پہلے کی دو تین گھٹنائیں دیکھیں تو گاؤں میں جا کر کے عام آدمیوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی گھٹنائیں کی اب پھر سے وہ سینہ وہ میسا ٹارگیٹ میں رہتی تھی لیکن ایک بعد پھر سینہ ٹارگیٹ میں آگئی کیا کمیل لگتی ہے آپ کو سنجے سینے میں ریٹائرڈ کرنل تومر ہوں ریٹائرڈ آمی آفیسرز اگر ہم کو یہ جو آتنک ہے ابھی جمہو کشمیر میں یہ سپورٹڈ ہے پاکستان سے اور اگر اس پاکستانی آتنک کے اوپر اگر ہم کو وار کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا اور میں نے ایک سال پہلے پریس کانفرنس لیا تھا ان دور میں اور میں نے سرکار کو یہ سجاہو دیا تھا کہ ہم کو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے ابھی سمیں آ گیا ہے اور اگر ٹیرورزم کو پوری طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تو پاکستان کو ہم کو دسٹرائی کرنا پڑے گا لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا اور پاکستان کو ہم کو دسٹرائی کرنا پڑے گا پاکستان جو ہے جو سلیپر سیلز جو ہیں ان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے جو سلیپر سیلز ہیں وہ جن کے میں جمہو کشمیر میں یو پی میں کھرلا میں آسام میں اور بنگال میں بہت ایکٹیو ہیں اور یہ جتنے بھی سلیپر سیلز ہیں ان کو پاکستان آرمی آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی ہے اور یہ جو بھی کچھ جو ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ کیول سلیپر سیلز کے تھو ہو رہا ہے اور ان کی جو جن ہے وہ پاکستان میں ہیں اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو پوری طریقے سے ختم کرنا پڑے گا یہ بہت ایزی لی بکاوز ہماری جو آرمی نیوی ایر فورٹ سے وہ ہنڈرڈ ٹائمز مور پاورفل ہے پاکستان کی آرمی نیوی ایر فورٹ سے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہم پاکستان کو کیوں اٹیک نہیں کر رہے ہیں میں نے ایک پلان بھی دیا تھا کہ ہم کو چھے سو بھراموس میسائل پاکستان کے اوپر فائر کرنا چاہیے دو سو جو ان کی پاکستان کی جو نیوی ہے دو سو ان کی جو ایر فورٹ سے دو سو ان کے جو آرمی ہے اگر ہم ان کے اوپر یہ ان کو یہ تھریڈ دیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی نیوی ایر فورٹ they will surrender to the Indian آرمی اور اس کے بعد ہم کو پی اوکے بھی مل جائے گا اور جو پنجاب کا کچھ پارٹ ہے اس کا بھی اور پاکستان کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کو ٹیرورزم کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم کو پاکستان کو destroy کرنا پڑے گا اور پاکستان جو ہے ہمارے دیش کے ویرود بہت ساری چیزیں اگینسٹ میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہے جیسے ان کے یہاں پر Indian currency چھاپنے کی factory ہے جو ہمارے جو Indian notes ہیں اس کی جو ہے fake currency جو ہے وہ پاکستان میں ان کی factory ہیں اس لئے میں نے کہا بھی تھا کہ ہم کو ٹیرورزم کا خاتمہ کرنا ہے تو demonetization بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ٹیروریسٹ ہیں یہ cash economy کا فائدہ لیتے ہیں تو بہت ضروری ہے ہمیں اب direct بات کرنی چاہیے پاکستان کے اوپر attack کرنا چاہیے اور ہم hundred times جیادہ powerful ہیں پاکستان کے آرمی نیوی ائر فورس سے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سرکار یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہے international policy جو ہے وہ allow کرے گی کیوں نہیں کرے گی allow اگر وہ ٹیرورزم ہندوستان میں کر سکتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر attack کر سکتے ہیں آپ اسرائیل کو دیکھیں آج اسرائیل کے آپ ایک سانک ماریے وہ ہجار جو ہے ہیزبولا اور حماس کے گوریلاز کو مارتے ہیں اسرائیل ہمارا دوست ہے لیکن ہم ان سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں ہم کو بالکل اگر پاکستان جو دخل اندازی کر رہا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا ایک ہی solution ہے وہ ہے پاکستان کے اوپر attack اور ہم سکشم ہیں میں نے آپ کو plan دیا ہے we have to only fire 600 باموس میسائل پاکستان and they will surrender وہ surrender کر سکتے ہیں وہ لڑا ہی نہیں کر سکتے پاکستان آرمی ڈائریکٹ وار نہیں کر سکتی ہے وہ کیول انڈائریکٹ وار کر سکتی ہے اور یہ جو کچھ بھی اندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کو ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے نہیں تو آگے جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ دیش کے لیے کیونکہ سلیپر سیلز بہت ایکٹیو ہیں and پاکستان آرمی is unfit to fight a ڈائریکٹ وار because ان کے جو سینئر آمی آفیسرز ہیں جنرلز بریگیڈیرز کانڈلز ہیں وہ ان کو رو جانا سکوچ ویسکی چاہیے ان کو رو جانا اچھا کھانا چاہیے ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے they cannot fight a ڈائریکٹ وار اور اس کا فائدہ لیتے ہوئے ہم کو پاکستان کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے سلین سنگ جی ہے ہمارے ساتھ ریٹائر کرنا دلی سے ہے سلین سنگ جی میری آواز آ رہی یہ کون سی پلاننگ ہو سکتی ہے کہ جہاں سانتی تھی جممو پہ اپ اٹیک ہو رہا ہے کیا کاسمیر میں اٹیک کرنے میں آتنگوادی ڈر رہے ہیں جو اپنی گتبیدیاں پھیلاتے تھے وہاں سینہ ہماری کافی چست درست ہے اس کارن وہاں نہیں کر رہے ہیں یا ایک اور بات نکل کے آئی ہے کہ جو گالوان والی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد سے وہاں کی کافی فورس ہٹا لی گئی تھی اور وہ چائنہ بارڈر پہ چلی گئی تھی کیا وہاں فورس کی کمی کے کارن یہ ہو رہا ہے یا کوئی ان کی نئی پلاننگ ہے جو پاکستان سے ٹرینی لے کر ٹریننگ لے کر کے جو آتنگواد یہاں پھیلا رہے ہیں آتے ہیں ان کی جہاں نمشکار میں بہت گریٹفل ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی باتیں شیئر کر پاؤں چیزوں کو انیلائز کر پاؤں میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں باقیوں کی طرح جو چیزیں ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں بٹ میں ان کو انیلائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے یہاں تک بات آتی ہے کہ ڈوڈا جمبو ریاسی اکھنور یہ سب جنہوں کی اگر ہم بات کریں انکلوڈنگ ہیرانگر تو یہ ٹریڈیشنلی ایک تائم تھا جب ہم وہاں ڈیپلائیڈ تھے نائنٹی ٹو میں نائنٹی ونائنٹی ٹو میں تب یہ ویلی اسے شفٹ ہو کر ہمارے طرف نیچے آئے ویلی میں جب تھا ایتھنگ اٹھنگ 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 سو وہاں سے یہ شفٹ ہو کر آئے جب میں اپنی یونٹ میں آیا بائی چانس ہمارے پاس نیچے آ گیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اگر اوور پیریڈ آف ٹائم فوج اور گومنٹ کا جو سسٹم ہے وہ انٹی ٹیروریزم میں ٹائم ضرور لیتا ہے لیکن ایریا کو سٹیبلائز کر پاتا ہے اس کا جیتا جاتا ادھارن میں ہوں آپ کے سامنے authoritatively کہہ سکتا ہوں کہ 93-94 میں ڈوڑا، ہیرانگر، جمبو یہ پوری بیلٹ جو تھی یہاں پر کوئی بھی آتنکوادی واردات نہیں ہوتی تھی اور یہاں تک to the extent کے سامبھا سے جو انفلٹریشن روٹ تھے ہیرانگر کا انفلٹریشن روٹ لے لیجے کٹھوا کے سامنے سے لے لیجے یہ سارے انفلٹریشن روٹ ہم نے چوک کر دیئے تھے جہاں سے نہیں آ رہے تو انہوں نے شفٹ کیا کہ چلیے ویلی والی سائٹ جائیں گے کپوڑا والی سائٹس آئیں گے حالانکہ وہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بارہ مولا اور علاقے میں ایک ٹائم آیا کہ اس وہاں پر ٹیروریزم زیرو ہو گئی کیونکہ وہاں کی پبلک بھی اس کے ساتھ توبہ کر بیٹھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شفٹ واپس ڈوڑا کٹ ہوا یہ والی سائٹ میں آ گیا اس کے تین ریزن ہیں پہلی بات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی چیزوں کو پلان کر رہی ہے کیونکہ یہ آپریشنز پلانڈ ہیں کہ آپ نے کب کہاں کیسے کیا کر میں یہاں تک شاید کہتا ہوں کہ اگر پانچ آتنکبادی کر رہے ہوں گے اس سمیں یا کر چکے ہوں گے اس میں ایک یا دو شاید پاکستان آرمی کے ریگولر لوگ ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے اٹیکس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے ریکی کری جا رہی ہے اس سے ایک کلیر انڈیکیشن ملتا ہے کہ یہ کافی کچھ دیکھ کر کر رہے ہیں تیسرا جو بڑا بات ہے کہ یہ واپس ایک پرانی سٹریٹیجی پر آئے ہیں ایک جگہ آپ چھوٹا سا اٹیک کریے لوگوں کو مار دیجئے اور وہاں سے نکل جائیے کیونکہ جتنی بار آپ نکلیں گے اتنی بار آپ اٹیک زیادہ کریں گے اتنی بار آپ علاقہ زیادہ کور کر پائیں گے یہ ساری باتیں ہمیں سبج جاتی ہیں صرف فرق یہ ہے کہ یس میں بڑی ذمہ داری سے کہہ پاؤں گا کہ اگر گلوان ہوتا ہے اور انڈین آرمی کو کچھ ٹروپس اس طرف موو کرنے پڑتے ہیں تو جائز بات ہے کہ آر آر کی بھی کچھ پڑھتنس جو ہیں وہ ادھر سے ادھر مو ہوئی ہیں تو فرق ضرور پڑا ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہائیوے کھل گیا ہے کہ جب مرجی آئے جب وہ آ جائے اور جب مرجی آئے چلا جائے ایسا نہیں ہے ایریہ آف ریسپانسیبیلیٹی تھوڑے ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں جہاں پہلے کوئی بٹیلین تیو سے پانچ کلومیٹر کور کر رہی تھی آج ہو سکتا آٹھ سے دس کلومیٹر کور کر رہی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا تاکہ بلکل کھالی چھوڑ دیے جائے بٹ اس کے ساتھی ساتھ اگر آپ نے کٹھویا میں ہیرہ نگر میں ڈوڈا میں اگر سرکیا ہو آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ پائیں گے کہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں آپ سے ایک میٹر دور آدمی اگر نکل جائے آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتا وہ اتنا زیادہ انڈرگروتھ جو ہے وہ گھنا ہے سو اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے لیکن آپ کا سوال کا سپیسیفک آنسر میرا یہ ہے کہ یس ٹیروریزم میں ایک شفٹ آیا ہے ایک نئی سٹریٹیجی انہوں نے اپنائی ہے سپیشلی ان کے جو کمیونکیشن سسٹم ہے جو چائنیز میڈ سیٹلائٹ لنک والے ہیں وہ کس کے پاس ہیں وہ صرف پاکستان آرمی کے پاس ہیں so there is a direct communication that means کوئی پہاڑی اس کے بیچ میں بادہ نہیں کر پاتی ایک سیم لیس کمیونکیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ execution ان کا تیج ہو پا رہا ہے effective ہو پا رہا ہے یہ ساری باتیں انڈین آرمی جانتی ہے اس کو evaluate کرتی ہے اور اس کے بعد action لیتی ہے action کرنے میں third time ضرور لگتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے peak of insurgency کو down کیا ہے تو یہ جو واپس ایک بار extremism وہاں پر terrorism پھر سے جو resurface کر رہا ہے اس کو بھی ہم contain کر پائیں گے it's matter of time unfortunately ہمیں اس میں اپنے کچھ بچوں کا بلیدان دینا پڑا نہیں تھوڑا سے بہت چھوٹا سا سوال ہے بہت چھوٹا اتر بھی چاہیں گے مطلب ان کا یہ ہے کہ کسبیر جہاں وہ پہلے آتنگبادیوں کا گھر رہا تھا جمہو کو چھوڑ دیا تھا اب کسبیر میں اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو کے جمہو میں ہو رہی ہیں وہ ایک کیا کارڑ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تو ویکیٹ کر کر جمہو والی سائیڈ آئے گا انہیں معلوم ہے اور یہ ہی ایک سٹریٹیجی ہم پڑھ پائیں گے لوجیکلی کہ الیکشن کا اگر کہیں بول بالا شروع ہوگا تو وہ جمہو ریجن سے ہوگا اور وہ اب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورا کا پورا کشمیر جے اینڈ کے پورا کا پورا جو ہے وہ ڈسٹرب وہ کر سکتے ہیں وہ یہ سب سے بڑی بات ہے تین پہلی بات یہ گورنمنٹ تیسری بار آئی ہے تو وہ کوئی کڑا دیسیجن لے گی تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کڑے دیسیجن کے بدلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ دیکھیں کارگل اینورسری آپ کے بالکل سامنے پڑ رہی ہے جہاں پر پاکستان آرمین بدلہ لینا چاہے گی تیسرا جو آپ نے ڈیکلیئر کیا ہے الیکشن الیکشن آپ تب ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ آپ کا الاقہ پیسپول ہے سو پاکستان اس سمیں اسی پر کنسنٹریٹ کر رہا ہے کہ الاقہ پیسپول نہیں ہے یہ بہت جیادہ ڈسٹرڈ ہے لوگوں میں خوف آ جائے جی تو طور صاحب آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ یہ جو پچھلے چوراسی دن میں یہ گھٹنائیں اچانک بڑھی یعنی الیکشن پیریٹ آیا الیکشن ہونے کے بعد پھر بھارتی جنتہ پارٹی کی پور بہومت سرکار تھی اس کے بعد انہیں دھارہ تین سو ستر سمات کی آپ کو بھی معلوم ہوگا چاہے ٹی ڈی پی ہو چاہے عمر عبداللہ ہو لگاتار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو پرثک راججے کا ان کا پہلے تو درجہ دیا جائے دھارہ تین سو ستر سمات کی جائے اس کے بعد جو بی جے پی پارٹی تھوڑی سی کمی آئی ہے تین سو تین سیٹوں سے دو سو چالیس پہ آکے ٹگ گئی ہے تو کیا یہ ایک کارن ہو سکتا ہے کہ پھر سے دھارہ تین سو ستر وہ جس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم آساند کر دیں گے جمہو کو آساند کر دیں گے کاسمیر تھا آساند تو کتنی دنوں تک آپ سینا آپ یہاں اپستیت رکھیں گے کیا یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے سنجے سنگی نہیں تین سو ستر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان ہمارا ایک دشمن ہے اور پاکستان کو ہماری سرکار نے ڈیوائیڈ کیا تھا تو وہ جرور اس کا بدلہ لیں گے اور دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کشمیر میں یہ سلیپر سیلز کے تھروں ہو رہا ہے اور یہ جو سلیپر سیلز ہیں اس کو اس آئی اور پاکستان آرمی سپورٹ کرتی ہے کہ کرنل سیلندر شنگ جی نے بھی یہی بولا ہے کہ یہ جو اس آئی ہے اور جو پاک آرمی ہے وہ ان ٹیروریسٹ کو سپورٹ کر رہی جائے اب اگر ہم کو آتن کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم کو پاکستان کو اٹیک کرنا ہوگا ہم پیوکی کی بات کرتے ہیں بینا لڑائی لڑے پاکستان پیوکے بھارت کو نہیں دے گا اس لیے ہمیں ایک ڈائریکٹ وار کرنا چاہیے پاکستان کے اوپر اور ہم کتنی بھی باتیں کر لیں ہم الیکشنز کی باتیں کر لیں ہم ڈیپلائیمنٹ کی باتیں کر لیں ان سے کچھ نہیں ہونا ہے جب تک ہم پاکستان کو پوری طریقے سے لیکویڈیٹ نہیں کرتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا دیشواسیوں کو کہ جو سلیپر سیلز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں جمہو کشمیر میں یو پی میں کیرالہ میں آسام میں 40% مسلم بنگلہ دیشیز آ چکے ہیں اور بنگال میں تو ہمیں یہ سب چیزوں کے اوپر ہمیں گوھر کرنا چاہیے بٹ ان سب چیز کا ایک ہی سلیوشن ہے کہ ہمیں پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے اور ہم ہنڈرڈ ٹائمز ہم ہمیں مہار پاورفل پاکستان اور ہمیں مسائل سسٹمز ہمیں بھراموز مسائل پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں بٹ سرکار کو ڈیسیشن لینا چاہیے اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ سرکار ڈیسیشن کیوں نہیں لے رہی ہے اور اس کا خاتمہ نہیں ہوگا بینہ پاکستان کے ڈسٹرکشن کے لیے وار وید پاکستان is a must and we have to be on وار موڈ with پاکستان thank you رسمی جی ایک اور پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں رسمی جی آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے آواز ہمارے رکشہ بھی سرک کہ دو چاہ سیلیل سنگھ یہ ہو چاہ سنجل سنگھ تومر جی ہو ان کو آپ نے اچھے سے سنا ہوگا اور یہ آپ کتنی بھی وہاں سینہ لگا دیں جب تک سینہ فورس وہاں رہے گی تب تک اس طرح رہے گا لیکن تھوڑا سا بھی موقع ملے گا یہ سب لوگ بقائدے پاکستان سے ٹریننگ لے کر رکھاتے ہیں خاص کر سلیپر سیل کو وہ تیار کرتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو جس طرح سانتی کی بات کر رہی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جب تک پاکستان پہ کوئی مجبوط آپ پلاننگ نہیں کریں گے اس کو بند کرنے کے لئے اس کو سمات کرنے کے لئے یا ڈشٹائے جیسا ہمارے سنجل سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ڈشٹائے کرنا پڑے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا کیا آپ کی سرکار اس طرف جائے گی مانے کین سرکار موڈی سرکار اس طرف اپنا قدم بڑھائے گی بھائی صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی صرف کتھنی میں نہیں کرتی کرنی میں وشواص کرتی بس آپ دیکھتے جائیے آپ نے انیکو سرجیکل پورن روپ سے ہمارا ہوگا یہ میں آپ سے آج وعدہ کرتی اور آپ کو یہ بات میں بول رہی ہوں میں تو سوکش میں بڑا کارن ہے کہ اس دوران انہوں نے اپنی پوری اسٹرٹیجزی بنا لی ہوگی پورے سب جگہ دیکھیں پہلی بات اگر آپ ویلیج گارڈ کا آنسر لینا چاہے میں یہ درور کہوں گا کہ انسر جنسی اور ٹیرررزم اور سپیشلی اگر وہ بورڈر کے ایک روس سے آتا ہے جب تک ویلیج اپنے آپ میں سکشم نہیں بنائے گا کبھی بھی ہم اس ٹیرررزم سے نجات نہیں پا پائیں سب سے جو میرا پہلا لنک ہے وہ ہے میری پبلک اگر پبلک توبہ کر لے تو آپ دیکھیں گے ٹیرررزم ہر طریقے سے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے اس کا بہت تگڑی ٹیرررزم ہوئی تھی سپورٹ بائی پاکستان بھی تھی لیکن اگر میرے سردار نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ تُو کہیں بھی ٹیرررزم کر میرے گاؤں میں نہیں کرنے دوں جب تک وہ جذبہ نہیں جگے گا آپ دیکھیں گے صرف اکیلے ویلیج گارڈ اپنے آپ میں کافی نہیں ہے کیونکہ ویلیج گارڈ میں جب آپ دو یا چار لوگوں کو ہتھیار دے بھی دیتے ہیں تو ایک طریقے کی ان کی تیرررزم سٹارٹ ہو جاتے کیونکہ ان کی دھاگ جم جاتی میں جس وجہ سے اگلی اٹھا رہا تھا اور آپ سے بات کرنے کا موقع بڑی کو لڑنا یہ چاہیے کہ کس طرح سے گورنمنٹ کا ہاتھ پارلیمنٹ میں بڑھائیں ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں یہ ایک چاہیے ایک وائٹ پیپر لائیے اس میں آپ اپنے سجاب ڈالیے آپ کو پتا کرنا ہے کوئی چیز ایک کمیٹی بنائیے جائیے بیٹھ چاہیے بتائیے جی ہم اس پر کیوں نہیں ہو رہا آپ کو جو جو چیز پتا آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے پولیٹکس میں کہ آپ ایم کرنا چاہتے ہو ایک دوسرے کے خلاف لیکن اس کو مہورا بنا دیتے ہو میر کو اور میری فوج کو تیروریزم سے ریلیٹیڈ کیا آپ کے بیچ میں کوئی ڈیفرینسز ہو سکتے کہ تیروریزم کو ہٹانا ہے بلکل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ وہ سپریم ہے انڈیا فرس کی پولیسی ہے کسی نے کہا کہ ہم جواب دیں گے میری درخواست گمبرن سے اب جواب دینے کے دن چلے گے اب ہم کاروائی وہ کریں کہ وہ جواب اس کو پالنے میں اس کو پوسنے میں چائنہ جیسی کنٹری اسے ایک ٹوٹل ٹیروریزم ہب بنائے گا کیونکہ اس کے پاس سب سے اچھی چیز ہے انڈیا کی جو اکنومک گروت کو کنٹرول کرنے کے لیے چائنہ کے پاس سب سے بڑا مہرہ پاکستان ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لیکن پاکستان کے پاس بھی وہ اپشن تھا اور وہ ایک دوسرے طرح کی وار آپ کے اوپر کر رہا ہے جس میں آپ کو بلیڈ کر رہا ہے یہ اس کا طریقہ ہے میں کہتا ہوں جس بھاشا میں پاکستان سمجھتا ہے اگر وہ ٹیروریزم میں ہی سمجھتا ہے تو ہم جا کر اس ٹیروریزم کو اٹھانا ہمار حق ہے اور ایسا تو ہی نہیں کہ ہم پہلی بار کریں گے دسیوں بار ہوا ہے یہ اس گورنمنٹ میں قابلیت تھی کہ وہ اون اپ کر گئی ہاں ہم کروانے کو تیار ہیں ہم پلواما کر رہے ہیں یہ باتیں انہوں نے کر لی دیکھئے مجھے لگتا ہے پولٹیکل ویل آپ کو ضرور بنانا چاہیے جیسے کہ کسی نے ازرائی کا اگزامپل دیا کہ وہاں اپوزیشن اس بات میں ہے ہی نہیں کہ ہم تیرورزم کے خلاف گازہ میں صفایہ کریں ہم حضب اللہ کو نہیں رہنے دیکھیں بڑی سی بات ہے ہم پلیسٹینیلز کو اچھا لگے برا لگے ہم ہماس کے خلاف کام کریں اور اسے مٹا کر رکھیں اس پر وہ سب اگری کرتے ان کے پاس صرف جو دکھتی رہ گئے وہ ہیں hostages that's all ہمارے case میں بھی یہ ہوگا لیکن سب سے پہلے اگر آپ politically ایک بات کریں فوج کو مہرا نہ بنائیں مجھے لگتا آپ میری سب سے زیادہ مدد کریں جی جی بلکل صحیح کارنل صاحب جی تمہر جی آپ سے بلکل آپ اپنی بات کہیے لیکن ہمارا ایک سوال بھی ہے یہاں پہ کہ جو بھی سات ہزار جوانوں کی جس میں ہمارے آرمی کے بھی ہیں وہاں کی لوکل پولیس کے بھی لوگ ہیں کمانڈوز بھی ہیں ہیلیکاپٹر آٹھ ڈرون سب وہاں لگا دیئے گئے اور چوبیس آتنکوادی جو چلیت کیا گیا ہے لگ بھاک چوبیس آتنکوادی ہی ہے وہاں جس میں تین مار بھی گرائے گئے ابھی یہ انٹیلیجنس نے یہ ریپورٹ دے دی تھی کہ 24 پاکستان سے ٹرین آتنکوادی آئے گھسپیٹ کیے ہوئے ہیں جب انہوں نے گھٹنا اس طرح کی کر دی ابھی آگے کریں تب اس طرح کے اتنا بڑا آپریشن ہو رہا یہ اتنی دیری کیوں اور یہ آپریشن ہو رہا کیا یہ مار جیسا کہ ابھی سیلین سنگ جی نے بھی کہ وہاں اتنا گھانا ہے کہ مسکل سے دس میٹر میں بھی دوسری طرف نہیں دکھتا ہے تو کیا یہ سفل ہو پائیں گے دیکھئے جو ابھی جو آتنک ہے کشمیر میں اس کو ہم کو سمجھ نہ ہو ہے وہ ہے سلیپر بیسٹ ٹیوریزم اور پلس وہاں کا جو پبلک سپورٹ ہے وہ پاکستان کے لئے ہے تو وہاں پہ آپ سات ہزار ٹروپس لگائیے یا ستر ہزار ٹروپس لگائیے جمہو میں بھی پبلک سپورٹ پاکستان کے لئے بلکل وہاں پہ جو جمہو میں بھی ہے اور یہ سارا جو رول ہے پاکستان اور ہم پاکستان کو ہم ایک ہی دن میں ختم کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتما military might ہے اور ہم کو یہ بھی سمجھ نہ ہوگا اگر پاکستان کا ختمہ کرتے ہیں پیوک پارٹس پنجاب پارٹس 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 اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارا بی ایسی سنسک سے وہ جو پیچتر ہزار ہے ابھی ایک لاک کروس کرے گا اور ہماری gdp will grow by 5% یہ میری guarantee ہے لیکن پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی انگری جی کر لیں گے اس سے کچھ نہیں ہونے والا سلیپر سیلز اور گورنمنٹ کو اس کا پورا نولیج ہے بنگال میں دیکھئے آسام میں دیکھئے 40% جو وہاں کی جو پاپلیشن ہے وہ مسلم بنگلہ دیشیز ہو گئی ہیں کہرلا میں ہیں تو یہ نیوز پیپر میں آتا رہتا ہے لیکن ان کی جو جڑے ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور اس کا ایک ہی طریقے سے ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو destroy کر دیں نہیں تو پاکستان آگے ہمارے لئے ایک بہت بڑا problem ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس کوئی نیوکلئر باوم نہیں ہے وہ کیول ان کا جو ہے وہ بلاف ہے ایس نیوکلئر بلاف they don't have a nuclear bomb so he can go for a direct attack on Pakistan نہیں ہے ان کے پاس یہ میری گارنٹی ہے یہ میرا knowledge ہے اگر ہوتا تو ابھی تک انڈیا کے اوپر ڈال دیتے سیلنز جی کچھ کہنا چاہتے سیلنز جی آپ کا سوال میں سپیسیفکل ہی انٹریٹین کر کہ اگر انٹریجنز ہے بورڈر کے اس پار سے پانچ کلومیٹر سے ایک لانچ پیٹ سے 20 25 30 جو بھی آتنک وادی آنے والے ہیں ہم ویٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھئے اس میں بڑا سیدھا سیدھا ایکویشن ہے یا تو وہ آپ کی جمین پر آکر آپ کو ماریں اور واپس آپ اس پر مار پائیں یا اسے اس جگہ ماریں جہاں اس کو مرنا چاہیے سو اس کے لاسٹ رائٹس کا بھی جو لائیبیلیٹی وہ ہمارے طرف نہ آئے کیونکہ لاسٹ رائٹس بھی تو کرانے پڑیں گے مرنے مجھے مرنے اور اسے مارنے کے بیچ میں اگر چوئیس ہو تو مجھے لگتا ہے میری سرکار میرے اپوزیشن پارٹیز کو بڑھ چڑھ کر اس بات پر بات کرنی چاہیے کہ ہم مار کے آئیں گے ہم یہاں مرنے کے لیے نہیں بیٹھ کیونکہ مرنے والا آدمی مرنے والا آدمی بورڈر کے اس پار ہونا چاہیے اس کی ایک قیمت دینی پڑے گی اور دینی بھی چاہیے کیونکہ اگر چار کیمپ دیشترائی کر دی آئی میسیج گوز بیری کلیر آپ نے بیپچ کو یعنی سنتوز پریہار بیٹھے یہاں انکو تو آپ نے بڑھی آیا دی دی کہ انکو صدر میں چاہیے تو پھر چاہیے اس کے بینہ کام نہیں چلے اور اگر وہ فورس مجھے دلی کے بجائے وہاں لگانی پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے میری فرسٹ پریفرنس ہوگی کہ میں دلی میں سروس نہ کروں وہاں سروس کروں میری شور میری فوج اس بات کو ہمیشہ ویلکم کرتی ہے لیکن جو زیادہ بڑی بات ہے کہ لوگوں کو ایک بشواس چاہیے اگر آپ کے گاؤں میں ایک کوسٹ لگی ہوئی ہے آرمی کی تو گاؤں کا جو حوصلہ ہے وہ کافی بلند ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے تو پھر آپ میں سے چاہے وہ لالچ کی وجہ سے کہ لی جی جو مر جی ہے کہ لی جی وہ جو بکروال ہے جو رستوں کو اچھے سے جانتے ہیں کیوں کیونکہ کسی بکروال کی بنیان کے نیچے والی جو اس میں پہنی ہوئی ہے اس کو آپ ٹٹول لی جی اس میں لاکھ روپے ملیں گے گائیڈنس ہی نہیں چاہیے اس لوکل ایک جگہ پر کسی ویلیج کو کرتے میں کھانا پینا سب چاہیے جی اگر ہم پبلک کو ایک وشواس دے پائیں اور پبلک لیٹ می تیل یوں میں ہی رہی چکا ہوں میں جم میں رہ چکا ہوں یہ ایریا وہ ایریا ہیں کہ یہاں مسلمان بھی کہتا ہے کہ سر ہم کشمیر والے مسلمان نہیں ہم وہ گدار مسلمان نہیں ہیں آپ اس پورے بیلٹ میں چلے جائیے گا آپ کو یہ جوا ملے میرے اپنے ٹرپس یہاں سے ہیں اس لئے میں کہتا رہا ہوں رس پورا کا سب پولیٹیکلی کیوں نہیں آپ جگہ رہے پولیٹیکلی آپ ڈیفرنسز رکھ رہے ہو رکھئے لیکن آپ اس پبلک کے ساتھ کون کھڑا ہو رہا ہے ایز ایز پولیٹیشن کہ نہیں ہم اپنے گاؤں میں نہیں ہونے دیں گے بٹ چکر یہ ہے کہ شتی ہو بہت ہے کہ بھگت سنگھ ہو مجھے سب سے بڑا ڈر پتہ کیا ہے کہ اگر موڈی سرکار نے کبھی کہیں کچھ کر دیا تو پھر اس کا کوئی سلیوشن نہیں نکل پائے گا آپ سے جس کو بولتا ہے نا دن سیچویشن آ جائے گی ابھی دیکھیں ورلڈ میں کہیں پر بھی یہ بات اپریشیٹ کری جا رہی ہے جو موڈی نے کہا یہ ور لڑنے کے سمیں نہیں ہے یہ اکنومک ور لڑنے کے سمیں ہے پچھلے بارہ سال میں کس طریقے سے انڈیا نے اکنومکلی ور لڑ کر پاکستان کو کمزور کیا ہے اکنومکلی یہ آپ کو شاید نہیں پتا چلے گا اس کے پیچھے چل رہا ہے کیا سٹریٹیجی چل رہی ہے جن کو ہم زیادہ پوچھتے ہیں ہم ان کو زیادہ عزت دیتے کہ ان میں قابلیت زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیڈر ہیں بنیے ایک اچھا لیڈر بنائیے اپنے کنٹری کو ایک اچھا جس میں آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کم سے کم اس جگہ پر جہاں بھارت کی بات ہو انڈیا فرس کی بات سنتوز جی بڑی نصیحت دی سین جی کہ بھئی سنسد میں اٹھائیے یہاں سے اس طرح بلوئنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہاں ایک ایک جی کے پاس جاتے جی سنتوز جی نے بولا ہمارے آرمی جو ہے وہ کرنا چاہیے کریں کس نے وہ کرا ہے وہ جاتا بپکش بات بپکش تو پورا ساتھ میں سرجکل سٹائک ہوتی آپ لوگ ثبوت پاکھتے ثبوت اب پھر کیا ہے ترپارتھی جی سب سامنے نا دکھاؤ مت کرو کرو کچھ دکھے دیش کے اندر کم سے کم تو نہیں فائدہ ہو لاغ ہو چاہیے کتے کچھ ہو بریانی کھانے چلے جاؤ گے کچھ اور بدھا ہو تو بتائی ہے بدھا یہ ہے کہ ہمارے سرکچہ سے جوڑا آتنگ بات سے مدھا کڑائی سے پالن کرنا چیئے سینہ کو پھوچ کر دینا چیئے چلے رسمی جی اسے ٹالنے والی کوئی سرکار کی اس کی بات سرکار کو کڑائی سے پالن کرنا چیئے لوگ کی سرکچہ ہو آتنگ بات کا خاتمہ کون نہیں چاہے آتنگ بات چلے آپ کی سرکار 990 میں اس کے بعد آپ کی سرکار کتنے دن رہی ہے کتنے خاتمہ کروا دیا ہماری سرکار کی گھٹنا کم ہو گئی ہماری سرکار نے پہلے کہہ سامنے پاکستان سے کس نے کانگریس نہیں کرا تا نا اگے کی بات چھوڑی آگے کی بات چھوڑی کہتی ٹی بی بھی نہیں تھی آج کی ستتی میں آگے تو اپنے اچھا پاکستان جمہو پورے دیس کی بات چاہیے آتنگ بات چاہیے اس کے اندر کہیں کوئی ہو چاہیے آتنگ بات سمرتن میں کون ہے یہ بات کام نہیں چلے گا کار بات چاہیے اس کے اندر اس پہ نہیں سلین جی بھی سنجے جی سب 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 لوگوں کا جو سار ہو رہا ہے جو ایک نکل رہا ہے کہ نہیں جب تک پاکستان کو اوپر بار کیا جائے پاکستان کو قتم کیا جائے تو آج میں آپ کو بتا دوں آج پاکستان economically بہت ویک ہے ہمارے ادھرنی پردان منتری جی دین بہت سی پلاننگ چل رہی ہے بہت جلدی سامنے آئے جو کو جی چل رہا ہے جو آپ کو بہت جلدی دیکھیں گی سب چیزیں سنجی جی آپ بھی جمہو یا کاسمین کے شیطر میں پدست رہے ہاں ہم ڈیپلوائیڈ تھے جو ڈوڈا میں ہم سپورٹ کرتی ہے گھاٹی میں کی نیچے بھی سب جگہ جہاں پر بھی ٹیرورزم ہے وہ بنا پاکستان آرمی کا ان کو پورا سپورٹ ہے اور اس کا جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیرورزم ہے وہ بیس پندرہ بیس سال سے ہے اور اس کا جو سلیوشن ہے جیسے رشمی جی نے نہیں ملے ہیں اس لیے ابھی جیسے پریار جی نے بولا ہے کانگریس پارٹی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ صحیح وقت ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کر دینا چاہئے اور ہم پاکستان کو ایک دو دن میں دسٹرائی کر سکتے ہیں ہم پاکستان کرے گی اور ہمارا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں راشمی جی سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ موضی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ پاکستان کے اوپر جل سے جل اٹیک کریں اور ہم کوئی بھی بات کر لیں کتنے بھی ٹروپس وہاں چاہیں گے خاص کر یہ اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی کسی کا بیٹا جا رہا ہے اور ہم اس دوران ٹھیک ہے سہیدوں کے لیے ہم سب کو آسو بہانا چاہیے اور ان کے لئے سلامی بھی دینی چاہیے لیکن جا جس کے گھر سے رہا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے ایسی استطی میں ہمارے درسکوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہماری کیا اسٹرٹیجی ہونی چاہیے کیا پلاننگ ہونی چاہیے ہماری آرمی کی ہماری پولیس پورس کی جس سے اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو تھوڑا سنگ چھتے جب آپ کہتے ہیں نا کہ آج بھی میں کچھ کھے نہیں پاؤں گا اس قدے کا بوجھ آپ کو نہیں سمجھ جائے گا اس لئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پولیٹیکل بھائی لوگ کرپیہ کر کر اس پر اس فوج پر پولیٹکس کرنا بند کر آپ ابھی پریہار صاحب نے بڑی اچھی بات کہ کچھ بھی جس کے وجہ سے کچھ اچھا ہوگا آپ کی بھی اتری duty بنتی ہے کتنے آسانی سے آپ لوگوں نے دیلیف کر لیا کہ کہ فوج اپنے مارٹیرز کو ایک روپیہ بھی نہیں دیتی ہے مظہر آپ کھمبنٹ کے لیول پر کھیل رہے ہوں گے لیکن بلیم تو آپ مجھے کر رہے گی آپ کو کیا پتا آج آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بات اچھالتے چلے جا رہے ہیں آپ کے جو مارٹیر کی جو بائیف ہے اس کو کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے آپ کے پاس تو اس ہی پولٹک سے ٹائم نہیں ہے پبلک کو میری رکمیسٹ یہی رہے گی ہمیشہ اپنی فوج پر بھروسہ کریے فوج کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور فوج کم سے کم آپ کو گرنٹی دیتی ہے کہ وہ غلط نہیں کرے چیز میں گڑ پڑی آپ ڈاؤن ہو سکتی ہے لیکن فوج کبھی غلط نہیں کرے have faith آپ دیکھیں گے یہ سمیں ہم تھوڑا سا ڈاؤن چل رہے ہیں یہ پر مجھے آپ کا support چاہیے یہ پر آپ کو مجھے گلتیاں سنانے کا یا سمجھانے کا support نہیں چاہیے آپ کو میرا سپورٹ ہونا چاہیے چلیں ہمیں لگتا تھوڑا سا آپ بھاوک ہوئے ایسا لگ رہا کہ آپ پرانے بھاونا جو تھیں پرانے جک میں تھے ان کو میں نے قرید دیا ہے اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں آج سے بہت بہت دھنیوا سنجھ جی آپ سنجھ 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 صاحب سنجھ 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 نے جمہ سنجھ سنجھ مہار آج ہی دھنیوا سنجھ سنجھ موسیقی